کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اگرہ نے ایک اور گیس پم چلانے کی تیاری کر لی گریلو سارفین کے لیے گیس دو سو چودہ فیصد مہنگی ہو گئی تندور کے لیے دو سو پینٹالیس کمرشل اور سینڈی سیکٹر کے لیے اکتیس فیصد بڑھانے کی تیاری اگرہ کے سمری وفاقی حکومت کو مل گئی سندھ حکومت نے اگرہ کا گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا وزیر ٹرانسپورٹ عویز شاہ وفاقی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں سب سے زیادہ گیس سندھ میں ہے پھر عوام کے لیے مہنگی کیوں یہ ظلم ہے کسانوں کے دن پر حکومت کا کسانوں کو بھی تحفہ گیس مہنگی ہونے سے یوریا کی بوری چھے سو روپے مہنگی ہو جائے گی چند ماہ قبل بھی یوریا کی بوری دو سو روپے مہنگی کی گئی عوام کے لیے ایک اور بری خبر یوٹلیٹی سٹور پر گھی پہلے تیرہ روپے فکلو مہنگا ہوا اب قیمت چھبیس روپے کلو تک بڑھا دی گئی غریبوں کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل پنجاب نے جنسی درندوں کے ہاتھوں بچے غیر محفوظ اس سال بچوں کے ساتھ بدفیلی کے نو سو پانچ واقعات چار سو گیارہ بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا گیارہ بچوں اور چھ بچیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا زیادتی کے واقعات میں زلہ لاہور پہلے گجنوالا دوسرے اور فیصلہ بات تیسرے نمبر پر رہا مریم نواز کے نام ایسیل سے نکلے گا یا نہیں گیند حکومت کے کوٹ میں نیب نے مریم نواز کے نام ایسیل سے نکالنے کی مخالفت کر دی کابینا کی زیلی کمیٹی نے فیصلہ محفوظ کر لیا عطا تارڑ کہتے ہیں کہ کمیٹی نے نہیں بتایا کہ کب فیصلہ جاری کرے گی حمزہ شہباز کی رمضان شگر میلز ریفرنس میں زمانت پر رہائی کے لیے درخواست لاہور ہائی کوٹ کا نیب کنوٹیز تیرہ جنوری کو جواب طلب خواج عاصف کی نیب راولپنڈی میں پیشی بیس منٹ تک سوالات جوابات ہوئے آمدن سے زادہ ساسا جات کیس میں سوال نامہ بھی دیا گیا جواب جمع کرانے کی ہدایت ڈاکٹروں کا جھگڑا ہائی کوٹ نے تنازہ حل کرنے کے لیے آرچھ رکنی کمیٹی بنا دی وکلاہ ڈاکٹروں کے چار چار نمائندے شامل جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی نے ریمارکس دیئے کہ پی آئی سی پر حملے میں ملوث وکلا کے لیے کوئی ریایت نہیں جس نے جن کیا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے پر کا دباؤ کام کر گیا یا چمک اپنا اثر دکھا گئی پولیس نے پی آئی سی حملے میں ملوث کئی گرفتار وکلا کو چھوڑ دیا متعدد کو شناخت کے باوجود گرفتار نہ کیا گیا ادھر پولیس مین کو آگ لگانے والے وکیل کی آتف کے نام سے شناخت ہو گئی چیپ جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس کریت پسندی دہشت گردی کا دوسرا نام ہے دہشت گردی کی سیاسی نظریاتی یا مذہبی وجوہات ہوتی ہیں پوری دنیا دہشت گردی کے مسائل سے لڑ رہی ہے جسٹس قاضی خائز عیسیٰ کی سپریم جوڈیشل کیانسل کے خلاف درخواست صدر مملکت نے ریفرنس بھیجنے سے پہلے انکوائری نہیں کرائی صدر کا کام ریفرنس کو آگے بھیجنا نہیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے تھا حامد خان کے دلائل مارشل لاؤ دور میں صدر کے بہت زیادہ اختیارات تھے اب صدر کا کام ایڈوائز پر عمل کرنا ہے جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس کراچے کے علاقے بلدیا میں خاتون کی چھ ماہ کے بچے سمیت خودکوشی دونوں کی لاشیں پانی کے ٹینک سے میریں پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا میکے میں رہ رہی تھی ملک بھر میں سردی گلہ ہے پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت شدید دھن پڑی لارکانہ توبہ تیک سندھ میں ہاتھ ساتھ نے باپ بیٹے سمیت چھ افراد جامحق دھن کے باعث ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول متاثر رہا جنت نظیر وادی کو جہنم بنے 136 روز ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں اخراق اور عدویات کی شدید قلت مسلسل کرفی اور لاکڈاؤن سے 80 لاکھ کشمیری شدید مشکلات کا شکا کاروبار اور تعلیمی ادارے مسلسل بن کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اگرہ نے ایک اور گیس پم چلانے کی تیاری کر لی گریلو سارفین کے لیے گیس 214 فیصد مہنگی ہو گئی تندور کے لیے 245 کمرشل اور سینجی سیکٹر کے لیے 31 فیصد بڑھانے کی تیاری اگرہ کی سمری وفاقی حکومت کو مل گئی سندھ حکومت نے اگرہ کا گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا وزیر ٹرانسپورٹ عویز شاہ وفاقی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں سب سے زیادہ گیس سندھ میں ہے پھر عوام کے لیے مہنگی کیوں یہ ظلم ہے کسانوں کے دن پر حکومت کا کسانوں کو بھی تحفہ گیس مہنگی ہونے سے یوریا کی بوری 600 روپے مہنگی ہو جائے گی چند ماہ قبل بھی یوریا کی بوری 200 روپے مہنگی کی گئی عوام کے لیے ایک اور بری خبر یوٹیلیٹی سٹور پر گھی پہلے 13 روپے فکلو مہنگا ہوا اب کیمت 26 روپے کلو تک بڑھا دی گئی غریبوں کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل پنجاب میں جنسی درندوں کے ہاتھوں بچے غیر محفوظ اس سال بچوں کے ساتھ بدفیلی کے 905 واقعات 411 بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا 11 بچوں اور 6 بچیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا زیادتی کے واقعات میں زلہ لاہور پہلے گجنوالا دوسرے اور فیصلہ بات تیسرے نمبر پر رہا مریم نواز کا نام ایسیل سے نکلے گا یا نہیں گیند حکومت کے کوٹ میں نایب نے مریم نواز کا نام ایسیل سے نکالنے کی مخالفت کر دی کابینا کی زیلی کمیٹی نے فیصلہ محفوظ کر لیا عطا تارڑ کہتے ہیں کہ کمیٹی نے نہیں بتایا کہ کب فیصلہ جاری کرے گی حمزہ شہباز کی رمضان شوگر ملز ریفرنس میں زمانت پر رہائی کے لیے درخواست لاہور ہائی کوٹ کا نیب کنوٹی ستیرہ جنوری کو جواب طلب خواجہ عاصف کی نیب راولپنڈی میں پیشی بیس منٹ تک سوالات جوابات ہوئے حامدن سے زادہ ساسجاد کیس میں سوال نامہ بھی دیا گیا جواب جمع کرانے کی ہدایت ڈاکٹروں کا جھگڑا ہائی کوٹ نے تنازہ حل کرنے کے لیے آرچھ رکھنی کمیٹی بنا دی وکلا اور ڈاکٹروں کے چار چار نمائندے شامل جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی نے ریمارکس دیئے کہ پی آئی سی پر حملے میں ملووظ وکلا کے لیے کوئی ریایت نہیں جس نے جن کیا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اکبر کا دباؤ کام کر گیا یا چمک اپنا اثر دکھا گئی پولیس نے پی آئی سی حملے میں ملووظ کئی گرفتار وکلا کو چھوڑ دیا متعدد کو شناخت کے باوجود گرفتار نہ کیا گیا ادھر پولیس وین کو آگ لگانے والے وکیل کی عاطف کے نام سے شناخت ہو گئی چیپ جسٹیس آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس قریت پسندی دہشت گردی کا دوسرا نام ہے دہشت گردی کی سیاسی نظریاتی یا مذہبی وجوہات ہوتی ہیں پوری دنیا دہشت گردی کے مسائل سے لڑ رہی ہے جسٹیس قاضی فائد عیسیٰ کی سپریم جوڈیشل کیانسل کے خلاف درخواست صدر مملکت نے ریفرنس بھیجنے سے پہلے انکوائری نہیں کرائی صدر کا کام ریفرنس کو آگے بھیجنا نہیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے تھا حامد خان کے دلائل مارشل لاو دور میں صدر کے بہت زیادہ اختیارات تھے اب صدر کا کام ایڈوائز پر عمل کرنا ہے جسٹیس عمر اتا بندیال کے ریمارکس کراچے کے علاقے بلدیا میں خاتون کی چھ ماہ کے بچے سمیت خودکشی دونوں کی لاشیں پانی کے ٹینک سے ملی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا میکے میں رہ رہی تھی ملک بھر میں سردی کے لہے پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت شدید دھن پڑی لارکانہ توبہ تیک سن میں ہاتھ ساتھ میں باپ بیٹے سمیت چھ افٹال جامحق دھن کے باعث ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول متاثر رہا جنت نظیر وادی کو جہنم بنے ایک سو اچھتیس روز ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں اخراک اور عدویات کی شدید قلت مسلسل کرفی اور لوگ ڈاؤن سے اسی لاکھ کشمیری شدید مشکلات کا شکاہ کاروار اور تعلیم ادارے مسلسل بن جنت نظیر وادی کو جہنم بنے ایک سو اچھتیس روز ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں اخراک اور عدویات کی شدید قلت مسلسل کرفی اور لوگ ڈاؤن سے اسی لاکھ کشمیری شدید مشکلات کا شکاہ کاروار اور تعلیم ادارے مسلسل بن موسیقی